قبر گازیباد سے ہے جہاں کبھی نگر تھانا پولیس نے رہوار کو ہوئے حتی اکانٹ کا کھلا سے کیا ہے پولیس کے مطابق سترہ چنبری کو گازیباد کی کبھی نگر تھانا پولیس کو سوچنا ملے کہ کبھی نگر تھانا شیطر میں انڈسٹریال ایلیا جیٹی روڈ سے تشریجی دھرم کارٹے کے سامنے ایک مہیلہ کے لاش پڑی ہوئی ہے مرتکہ کی پہچان مونکہ کے رکھنے ہوئی ہے وہ گریٹر نویڈا میں بادل پور تھانا شیط کے گاؤں گردھر پور سنارسی کی رہنے پالی تھی مونکہ کے پتھی امرت نے اٹھارہ چنبری کو کبھی نگر تھانے میں ایکسیڈنٹ کا مخدمات ترچ کر آیا تھا انہیں سے چنبری کو پولیس کو شب کی پوست مارٹم ریپورٹ پراب پھئی اس میں بتا گیا کہ مہیلہ کی موت موہ اور گھرہ دبا کر دم گھٹنے سے ہوئی ہے اس وار پولیس نے ایکسیڈنٹ کے کیس کو ہتیا میں بدلہ اور چانچ شروع کی ایک ٹرولر ہے جس نے ایک یوفتی کو اس طرحیت مار دیا ہے اس کے بعد ہی ہم نے ایک ایکسیڈنٹ کا مقدمہ پنجی کرتا ان یوفتی کا جب ہم نے پی ایم کی رپورٹ آئی تو اس میں مینویل تھرورٹلنگ اور اسمودرنگ آیا اس کے بعد ہی پولیس کا اس میں شک گہر آیا ہم نے اس کے بعد جب پوپر طریقے سے سی 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 ٹی فوٹیج کی اور آس پاس کے لوگوں سے جب کشتاچ کری تو پتہ لگا کہ ایک ہوتل میں سے یہ یوگتی اور ایک دوسرے سجن جن کا نام چران سنگھ ہے یہ وہاں سے نکلے تھے اس کے بعد ہی ان کے بٹے اور یہ وہاں پہ ویگنار میں وہاں پہ گھومتے ہو دکھائی دے رہے تھے پیچھے ویگنار سے اس ٹرولر کے پیچھے آ رہے تھے اور انہوں نے اس یوگتی کو سمبفتہ پکڑ کے انہوں نے گلا دبا کے اس کو مار دیا آباد نے یہ سارا انجام انہوں نے ٹرولر والے پہ لگا دیا کہ ایکسیڈنٹ سے یوگتی کا ماری گئی ہیں یہ